نمستے دلیب جی آپ کا سواگت ہے ایریٹر جی پر آپ یہ جو بروجھان سامنے آ رہے ہیں تو آپ بھی شاید کافی حیران ہوگی کہ جس قسم کی جیت لگ رہا ہے کہ دو سو سیٹ میں وہ آگے چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا پسچے منگال میں ابھی تو دیکھیں اس بار کا چناؤ جیسا لنبا چلا اس بار کاؤنٹنگ بھی بہت لنبا چلے گا جینلیس ہولا سترہ راؤنڈ تک ایک ایک اسیمبلی میں ہوتا تھا اس بار ستہیس راؤنڈ تک چناؤ اکاؤنٹنگ ہوگا ابھی تو جو روجان آ رہا ہے چار پانچ چھے راؤنڈ تک آیا ہے اور بہت تھوڑی تھوڑے ووٹ سے کبھی آہم تو کبھی وہ آگے پیچھے ہیں اس لئے میں 50% ووٹ تک کاؤنٹنگ تک انتیجہ کرنا چاہتا ہوں کہ نتیجہ پر کچھ کمنٹ کریں لیکن ٹھیک ہے ایک ٹرینڈ آیا ہے جس سے کی ایک زیٹ پول میں الگ الگ ٹرینڈ آیا تھا بہت لوگوں نے بولا تھا اور وہ نہیں ہوا تو اس بار کاؤنٹنگ کا بھی ایسے ہی بہت سلو چل رہا ہے جہاں تک ہمارے خبر آ رہے چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑے ووٹ سے آگے پیچھے ہو رہی ہے تو نتیجہ کبھی بدل سکتا ہے دریب جی اگر آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر بھی دیکھیں تو دو سو سیٹ پر تری نمول کانگریس آگے چل رہی ہے اور جو ووٹ مارجن ہے الیکشن کمیشن کے بیسس پر وہ کہہ رہے کہ 48% تری نمول کانگریس کو جا رہا ہے 37 یا 38% بھاجپا کو جا رہا ہے تو ابھی یہی لگ رہا ہے کہ کافی فاصلہ ہے تری نمول کانگریس اور آپ کے بیچ میں جہاں کی آپ کی امید تھی کہ شاید بھاجپا دو سو پاہر ہو سکتی ہے تو ابھی وہ حالات ابھی تو وہ نہیں دکھ رہے ہاں ہم دو سو کا ٹارگیٹ لے کے چنانگڑے پیچھلے لوگ سواتھ چنانگوں میں بھی ہمارے 50% ٹارگیٹ تھے 21 سیرتہ ہم 18 تک پہنچے تھے اس کے بعد بھی ہمارے ٹارگٹ تھا کافی پریشنم کی ہے اور جو جو چھیترے میں ہمارا کمجوری تھی اس کو درست کر کے سنگٹروں کو بڑھایا بھی آگئی اور چنانگوں کا جو موڑ تھا لوگوں کا پریبارتن کی طرف تھا چنانگوں پیسپل بھی ہوئی اور بھلے مارڈر ہوا کھون ہوا بہار لیکن پوتھ کے اندر لوگوں نے جا کے اپنا متعدیکار پریوک کیا ہے تو وہ جو موڑ تھا اس سے لگ رہا تھا کہ ہاں صحیح دیسہ میں چنانگوں جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ایک دم نہیں ہے کہ بدل گیا ہے ابھی بھی انتظار کرنا چاہیے پولنگ جو مارجن ہو رہی ہے جہاں جہاں سیٹوں میں چھوٹی چھوٹی مارجن ہے ایک دو راؤن میں بدل بھی سکتا ہے اب ڈاؤن ہو رہی ہے تو میں چودو تیرہ چودو راؤن تک جب تک نہیں آتا ہے نمبر تب تک اس کو صحیح ماننا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک اگر آپ دیکھیں گے دلیب چی جہاں بھی دلور جھان آ رہے ہیں ایک تو لگ رہا ہے کہ جہاں جنگل محل کے علاقوں میں جھاگرام میں پرولیا میں کئی علاقے جہاں بھاجتہ نے بہت اچھا پردرشن کیا تھا دوہزار انیس میں لگ رہا ہے کہ تینمول کانگریس نے وہاں کافی واپسی کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دوہزار انیس کے لوگ نریندر مودی کیلئے ووٹ دے رہے تھے اس بار وہ فیکٹر نہیں تھا مامتہ بینر جی کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں کہ جنگل محل میں جہاں آپ نے پکڑ بنا رکھی تھی وہاں لگ رہا ہے کہ تینمول کانگریس واپس آ دی ہاں کچھ سیٹ میں تو جرور ایسا آ رہا ہے نتیجہ تھوڑے تھوڑے ووٹ سے وہ آگے ہیں ہم آگے تھے پھر وہ آگے ہوئے ہیں تو ایک تو اسمیتہ کی بات ہے انہوں نے اس وقت کارڈ بھی کھیلی ہے یہاں پتہ نہیں اس کا پروحاب ہو سکتا ہے لیکن میرا پھر ایک بار کہنا ہے کہ جب تک مالی 50 آسین ووٹ کا کاؤنٹنگ نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو نتیجہ ماننا ٹھیک نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ دو تین بج جائے گا ہوتے ہوتے چار بج جائے گا ہوتے ہوتے کیونکہ دس بجے تک یارے بجے تک کاؤنٹنگ چلے گی سٹیبل کم ہو گیا ہے کرونا کے چلتے اور راؤنڈ جارا ہو گیا ہے تو 20% 25% گھوٹ بھی ابھی گنتی نہیں ہوئی ہے اس لئے اس کو نتیجہ ماننا ٹھیک نہیں ہوگا یہ ٹرینڈ ابھی بھی چل رہا ہے پر اگر میں بات انالیسس میں جاری رکھوں تو یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ محمتہ بیانے چیز یہ کے لئے کافی سمپتی فیکٹر رہا ہو محلہ ہیں بیل چائے میں ہیں اور جب ان پر ایک تینے سے کافی کٹھور کبھی کبھی شبدوں میں اٹیک ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سے سمپتی فیکٹر ہو سکتا ہے محمتہ بیانے چیز کے لئے خاص طور سے محلہ بوٹر کے بیچ میں لیکن مجھے جو لگا محلہوں میں زیادہ غصہ تھا کیونکہ محلہ سرک شاہ محلہوں کی سممان کو لے کر کہ اس سرکار پورا لاپروہی کی ریپ مارڈر محلہوں کی ساتھ کافی ہوا کافی شنگھام اسی لئے آپ دیکھئے گا نیشنل ٹرائیم برو میں یہاں کی کوئی ریپورٹ درج نہیں ہوتی ہے کہ باسترطہ سامنے آ جائے اسی لئے محلہیں بھی کافی جائے سراب ناگلہ آگے آئی تھی بھوٹنگ بھی کی ہے اور وہ ان کے اگنس میں جانے والا تھا بات ہے مالدہ مرشیدبہ جیسے علاقوں میں آپ لوگ چاہے چارے تھے بھاج اپا کی ایک ڈیویزن ہو بوٹ میں مسلم بوٹ میں خاص طور سے مالدہ مرشیدبہ جیسے علاقوں میں لگ رہا ہے کہ تری نمول کانگریس نے کافی اچھا پردرشن کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کانگریس اور لیپ کے ووٹس تھے وہ پوری طرح سے تری نمول کانگریس کے پیچھے آگئے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سمبھاب نہ ہو سکتی ہے ایسا ایک سمبھاب نہ دیکھ بھی رہا ہے کیونکہ میں نے جو چناؤ پرشار میں کیا مالدہ میں ایک پارلیویٹ سیٹ ہم جیتے ہیں دوسرا میں تھوڑے سے وڑ چاہ رہے ہیں مرشیدبہ ہمارا کمجور شیطر ہے کیونکہ پورا سنکھا لوگو بیٹھے ہیں وہاں کانگریس اور سی پیم کا گڑ تھا ان کو کہیں میدان میں میں دیکھا ہی نہیں پرشار کرتے یہاں تک بھی چرچہ ہے کہ محمد بن جی سنیہ گاندھی میں کوئی adjustment ہوا ہے اس نے ایک دن پرشار کرنے کا بعد رہول گاندھی دوبارہ نہیں آئے اور یہاں کے کمجوریس لیڈر بھی جو ان پر نہیں دیکھے ایک پرکار مجھے لگتا ہے ان کو میدان چھوڑ دیا ہے تو اس کا بھی ایک بڑا پھڑک پڑ سکتا ہے یہ بھی سمباؤنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایک آخری سوال کوویڈ کے چلتے بہت لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ آٹ آٹھ فیزز میں چلاو چلا اتنا لمبا چلا ریلیز چل رہی تھیں اور کوویڈ پھیل رہا تھا پوری دیش پر میں کیا آپ اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید اچھا رہتا کہ اگر وہ election campaign تھوڑا چھوٹا ہوتا کوویڈ پر کا اتنا پر بھاوشای نہیں ہو پتہ ہو تاک کوویڈ کے سمائے بھی اس کے پہلے لگ بھاک چھے راؤنڈ تک چناؤ تو چھکٹا کی چلا تو یہ پرابلے نہیں ہوا باد میں یہ بات صحیح ہے کہ ریسٹریسن ہونے کا کارڈ بڑی زلیاں نہیں ہوا ہمارے پردار منتری جیل منتری اندلیوں کا پرواس بھی نہیں ہو پائے تو وہ جو جس گتی سے پرچار چل رہا تھا چناؤ اس میں تھوڑی سی ڈھیمی بنا لیکن اس کا بہت زیادہ اثر ہمارے کولکاتا جیسا مرشتو باد جہاں ہم کبھی نہیں جیتے وہ چھتر تھا لیکن وہاں پولنگ بھی اچھی ہوئی اور کولکاتا میں تھوڑا سا مجھے لگتے اس کا اثر ہو سکتا ہے پولنگ میں تو ایک دو پرشن کم جادا لیکن گربھوم میں اچھا ریجال ہو رہا اور مجھتو ملدہ جو تھوڑا سا ہمارے لئے کٹھی پورا دیش میں تو کوبید پھیلا ہے دس پردیش میں جہاں اوپر ستر میں اس میں آٹ نمبر بنگال چوناؤ کے ساتھ کو جوڑ کر کے اس کو رائی انتقران کیا گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ بنگال میں چوناؤ کوبید میں کوئی پڑھا پڑھا اور پھر سال ایک اور جو بوٹنگ بوٹر ہوتا ہے جو ہمارے طرف آنے والے تھے ان کو روکنی کا پرہنس کیا بہت 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 بہت